بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات آج ہم ریاست کی ابتداء کا جائزہ لیں گے یہ ریاست جو آج ہمیں پاکستان کی ریاست بھارت کی ریاست اور امریکہ کی ریاست کی شکل میں نظر آتی ہے ریاست کی ابتداء کیسے ہوئی یعنی کب اس ریاست کا آغاز ہوا یہ جو آج ہمیں ریاست کی شکل نظر آتی ہے تو اس سلسلے میں ہمیں مختلف مفقرین مختلف بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کچھ مفقرین یہ کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے یہ قوت کے نتیجے میں جنگ و جدل کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے کچھ مفقرین ایسے ہیں جو اس سے تقلیق ربانی کہتے ہیں یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی تقلیق قرار دیتے ہیں تو ایک تیسرے اسکل آف تھوٹ کو ماننے والے مفقرین ہیں وہ ریاست کو خاندان کی بڑھتی ہوئی شکل بتاتے ہیں تو کچھ مفقرین ایسے ہیں جنہوں نے ریاست کو ایک معاہدی کا نتیجہ قرار دیا ہے اب یہ نظریات اپنے اپنے طور پر کسی نہ کسی ضروری ایلمنٹ کو بیان کر رہے ہیں ریاست کی ابتدا کی حوالے سے لیکن ان میں سے کسی ایک انصر کو کسی ایک جواز کو ہم ریاست کی بنیاد قرار نہیں دے سکتے تو وہ غلط ہو جائے گا حقیقت میں ان سب ہی اجزانیں ان سب ہی اناثر نے ریاست کے ارتقاء میں اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے تو جو جدید نظریہ ہے ریاست کی ابتدا کا اسے ہم تاریخی اور ارتقائی نظریہ کہتے ہیں بیسمی صدی میں خاص طور پر اس نظریہ کو مقبولیت ملی اس نظریہ نے اس سے پہلے جتنے بھی نظریات ریاست کی ابتدا کے حوالے سے پائے جاتے تھے ان کو انفرادی طور پر غلط قرار دیا تو آج کل اسی تاریخی نظریہ ارتقائی نظریہ کو ہی درست نظریہ سمجھا جاتا ہے ڈاکٹر گارنر نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ریاست کو اللہ تعالیٰ نے تقلیق نہیں کیا اور نہ یہ قوت کا نتیجہ ہے یہ معہدے کی وجہ سے بھی نہیں بنی اور نہ ہی محض خاندان پھیلنے کا نتیجہ ہے یعنی مطلب یہ کہ ریاست جو ہے ٹھیک ہے یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے بینگ مسلم ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو کریٹ کرنے والا کریٹر جو ہے وہ اللہ پاک ہے لیکن اس کائنات کے اندر جو تنظیمیں ہیں وہ انسانی تنظیمیں ہیں اور انسانوں نے بنائی ہیں تو اسی طرح سے ریاست جو ہے ریاست کی تنظیم بھی انسانوں کی بنائی ہوئی ہے تو ڈاکٹر لیکوک یہ کہتا ہے کہ ریاست ایک مقصود زمانے کی پیداوار نہیں اور نہ ہی کسی مقصود منصوبہ بندی کا پھل ہے بلکہ یہ مسلسل عمل اور مسلسل ارتکا نے اسے موجودہ شکل دی ہے یہ تاریخ کے لمبے عمل کے جاری رہنے کے بعد بنی تو مطلب یہ کہ ریاست جو ہے یہ کسی پلاننگ کے نتیجے میں وجود میں نہیں آئی ہے کہ مل بیٹھ کر ایک خاکہ بنایا اور ایک فارمولا بنایا اور اس کے تحت تجربہ کیا اور ریاست نکل کر سامنے آگئی نہ ہی یہ کسی خاص ایک لمحی کی پیداوار ہے یہ ایک طویل پروسیس کا نتیجہ ہے یعنی ایک لمبا عرصہ تک ارتکائی عمل چلتا چلتا رہا اور اس کے نتیجے میں پھر ریاست کریٹ ہوئی تو ریاست کیوں تخلیق کرنے میں مدتوں کا عمل لگا ہے بہت سارے عوامل نے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے خونی رشتوں نے لوگوں کو یکجہ کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا گویا ریاست کی بنیادیں رکھی پھر طاقت نے اپنا رنگ دکھایا اپنا اثر دکھایا تنظیم کون بنائے گا یا یوں کہلیں کہ ریاست کے اندر کون گورن کرے گا اس کا تعین کیا مذہب پھر لوگوں کو یونائٹڈ کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا رہا مذہب کے ذریعے سے ریاست کی منزل مزید قریب آتی چلی گئی تو لوگ بتدریج آہستہ آہستہ سوچتے سوچتے لوگوں کے اندر شعور ڈویلپ ہونا شروع ہو گیا تو اپنی جس زندگی میں وہ رہ رہے تھے اس سے بہتر زندگی کا حصول یہ انسان کا ٹارگٹ بن گیا تو انسانوں کی سوچ نے انہیں متحد ہونے کا راستہ دکھایا تو ان مختلف متعدد عوامل نے بالاخر ریاست کو جنم دیا تو یہ تمام عوامل جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں ان سب نے ریاست کے ارتکا میں بنیادی کردار ادا کیا لیکن اگر ہم کہیں کہ ان میں سے کوئی ایک آنسر حرف آخر ہے تو وہی ریاست کے قیام کا باعث بنا تو ایسا نہیں ہے ریاست ایک بڑے اچھے تنکر کے بقول ریاست ایک درخت کی معنیت ہے جس کی پروش میں زمین بیچ پانی ہوا روشنی خاد انسانی محنت اور کئی سارے بہت سارے اور عوامل شامل ہوتے ہیں درخت کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دن ہم بیچ بویاں اگلے دن پورا درخت کھڑا ہو جائے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا درخت ایک دن یا ایک چھوٹے سے عرصے میں نہیں ہوتا درخت بننے تک پودے کو بہت ساری منازل تیہ کرنی پڑتی ہیں یہی حال ریاست کا ہے کافی عوامل اپنے اپنے طور پر کار فرما رہے اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہے اور یوں ریاست وجود میں آگئی تو ریاست کی تقلیق میں ان مختلف عوامل نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر رشتداری ہے پھر مذہب ہے قوت ہے سیاسی شعور ہے ان سب عوامل کو ہم آگے نامکمل نظریات میں انفرادی طور پر دیکھیں گے لیکن ارتقائی نظریہ میں یہ تمام عوامل جو ہیں یہ پارٹ آف تا کانسیپٹ کے طور پر ہم ان کو دیکھ رہے ہیں تو رشتداری یہ سب سے بنیادی فیکٹر ہے ریاست کی تنظیم کا سر ہنری مین کے بقول ریاست کی تقلیق میں خاندان اور قبیلے کو اس نے وحد سبب قرار دیا یعنی اس کے خیال میں خاندان اور قبیلے ہی ریاست کو وجود دینے میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں تو ریاست کی تشکیل کا جب آغاز ہوا تو مختلف عوامل نے الگ الگ اپنے اپنے طور پر مل جل کر یوکے بہت دیگرے کام کیا اور اس میں رشتداری جو ہے یہ سب سے بنیادی انصر رہا یونانی مفقرین میں ارستو کو ارستو کے بارے میں ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے ارستو نے ریاست کو خاندانوں اور دہات کا مجموعہ لکھا ہے تو اسی طرح فرانسیسی مفقر ہیں زامبودان انہوں نے ریاست کی ابتدا قیام اور اس تحکام میں سب سے بڑا انصر یہی بیان کیا ہے رشتداری تو رشتداری یقیناً اہمیت رکھتی ہے یہی رشتداری کا احساس ہے بلڈ ریلیشنز کا احساس ہے جس نے خاندانوں کو اکٹھے کیا خاندان جب پھیلا تو برادریاں بنی اور برادریوں سے قبیلے وجود میں آئے اور قبیلے پھر مضبوط سے مضبوط تر بنے اسی خونی رشتے کی بنیاد پر تو اس قبیلے کے اندر جو قبیلے کا سربراہ تھا اس کو اقتدار ملا تو یوں ایک علاقہ جو تھا وہ اس میں قبیلے کو بلا شرکت غیر ہے بغیر کسی کی شرکت کے کنٹرول حاصل ہو گیا اور ریاست قائم ہو گئی سیاسی تنظیم قائم ہو گئی اور دیگر عوامل کے تعاون سے تنظیم جو ہے وہ بلاخر ریاست کی شکل اختیار کر گئی میکائور ایک اہم مفقر ہے سوکس کا اس نے اپنے طور پر رشتہ داری کے انصر کو بیان کیا ہے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے وہ کہتا ہے خونی رشتوں نے موشرا بنایا اور موشرا میں موشرا میں بعد ازاں ریاست قائم ہوئی یعنی خونی رشتوں سے خاندان بنا خاندان پھیلا برادریاں اور قبیلے اور اس موشرا جو موشرا بنا برادریاں اور قبیلوں کا مجموع اس موشرا کے اندر پھر ریاست قائم ہوئی تو یہ حقیقت ہے کہ موشرا میں موجود خاندان اور قبیلوں نے لوگوں کو ایک چھتری تلے منظم کیا ایک اٹھا کیا انہیں اور اپنے مفادات کے لیے ایسا ایسا وہ اکٹھے ہو کر منظم ہوتے چلے گئے اور بالاخر ریاست کی شکل اختیار کر گئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرا ہم انصر جو ہے جس نے ریاست کے ارتکا میں بنیادی کرتار ادا کیا وہ مذہب ہے شروع دن سے انسان کا گہرا تعلق رہا ہے مذہب کے ساتھ الہامی کتابوں میں ہم دیکھیں اگر تو پہلا جو فرد تھا اس دنیا میں وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے اور وہ پیغمبر بھی تھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پیغمبر آئے اور اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغمات لائے الہامی کتابیں اتریں کچھ شریعتیں آئیں تو زندگی اُزارنے کے لیے اپنے اپنے دور میں عوام تک احکامات اللہ تعالیٰ کے پہنچتے رہے پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے سے ہر پیغمبر کے ماننے والے جو ایک پیغمبر کے ماننے والے تھے وہ باہم یکجہ ہو گئے منظم ہو گئے تو بعض وقت ایسا بھی ہوا کہ مذہب کے ایک مذہب کے ماننے والے جو مختلف نسلوں سے تھے مختلف قبائل سے تھے وہ جب ایک مذہب انہوں نے اختیار کر لیا تو وہ باہم یکجہ ہو گئے یعنی خونی رشتوں پر بھی اس مذہب کی اکثانیت نے زیادہ اہمیت اختیار کر لی اور عوام پھر جمع ہوئے مشترکہ طور پر اصولوں کے تحت زندگی بسر کرنے کی ترغیب مذہب نے ان کو دی اصول دیے قائدے دیے ذابطے دیے تو جب کسی ایک قبیلے نے ایک مخصوص مذہب اپنا لیا تو دو اور اثر یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہوئے اس کی مضبوطی کا باعث بنے ان کی یکجائیت کا باعث بنے رشتہ داری اور مذہب جب دونوں مل گئے تو عوام کے گروہ جو تھے وہ مزید مضبوط تر ہوتے چلے گئے خونی رشتوں اور مذہبی ہمہنگی نے اسبیت کو اور زیادہ طاقتور بنا دی اسبیت یہ بلڈ ریلیشنز کا اپس میں اپنایت کا احساس ہے جس کو ہم اسبیت کہتے ہیں تو عوام میں حکم ماننے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے جذبے فروغ پانے لگے مذہب نے جادو اور طاقتور جیسی چیزیں جو بظاہر آگ اور سورج کی صورت میں نظر آتی تھی ان کا سرزائل کیا لیکن رشتہ داری کے ساتھ مل کر ہم دیکھتے ہیں مذہب نے عوامی اتحاد میں زبردست کردار ادا کیا تیسری نمبر پر قوت ایک اہم انصر ہے جس نے ریاست کے ارتکا میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے جو ریاست کو وجود میں لانے کے لیے قوت نے اپنی جگہ پر اہم کردار ادا کیا لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ طاقت کے استعمال سے ہی ریاست وجود میں آئی ہے تو یہ غلط ہوگا یہ درست نہیں ہے ماضی میں ہم دیکھتے ہیں موقع قبیلوں کی آپس میں لڑائیاں تو ہوتی رہیں قبائل جو قبیلہ جیت جاتا تھا وہ پھر اہمیت اختیار کر لیتا تھا وہ ہارنے والا قبیلہ جیتنے والے کی امتی ہو جاتا تھا تو جو کامیاب ہونے والے سردار تھے وہ پھر حکمران بن گئے اور یہی حکمرانی پھر ریاست کی شکل اختیار کر گئی اس کے علاوہ سیاسی شعور جو لوگوں کے اندر سوچ اور اپروچ میں امپروومنٹ ہوتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر جو بیداری پیدا ہوئی ذہنی بیداری پیدا ہوئی لوگوں کے اندر اپنی حقوق کا احساس پیدا ہوا حکمرانی کے اختیارات میں اپنی شمولیت کا احساس پیدا ہوا آہ 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 لوگوں نے اکٹھی زندگی ہوتانا شروع کر دی تو اجتماعی زندگی اور ضرورت زندگی کی تکمیل کے لیے اب ایک ادارے کی ضرورت پیش آئی تو یہ ضرورت جو ہے یہ ریاست نے پھر ایک منظم شکل اختیار کر کے اس ضرورت کو پورا کیا تو یوں ان تمام عوامل نے اپنی اپنی جگہ پر ریاست کے ارتکام میں اپنا اپنا کردار ادا کیا اور بالاخر ریاست وجود میں یہ ریاست کی ابتدا کی حوالے سے درست نظریہ سمجھا جاتا ہے اس کو ہم ارتکائی نظریہ بھی کہتے ہیں اور درست نظریہ بھی کہتے ہیں